ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آیاز خان ہے اور بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں اور کراچی بلڈنگ کنٹرل آتھارٹی میں ڈیپٹی ڈیریکٹر کے حصے سے کام کر رہا ہوں شو بزنس میں یوں تو میرا کام لوگوں کو تھوڑی سی مسکراتیں دینا ہے اور دیتا رہا ہوں لیکن شاید انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک چیز تو لے کے آتا ہے اپنے ساتھ کہ کلمہ ہوتا ہے اور ظاہر اعظان جب دی جاتی ہے خان میں اس کے بعد سے یہ اس بات کا احساس یا ماں باپ کو تو ہوتا ہی ہے بچہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کسی مسلمان گھر میں جنم لیا ہے آج ستہ ستہ ماحول بنتا ہے بچہ جیسا دیکھتا ہے دینی ماحول ہے تو اس طرف چلے جاتا ہے اور ایک اگر ایسا ماحول ہے جہاں سب کچھ ہے ٹیلیویجن بھی ہے دنیاوی بھی چیزیں ہیں دینی چیزیں بھی ہیں گھر کے ایک دو افراد ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جیسا کہ ہم ایک عمر تک سات سال کی عمر تک تو بچے کو ہم بیسے دینی تعلیم اور یہ سب تو دیتے ہیں ساتھ ساتھ پھر ہم نماز کے لیے اس کو تلقین کرتے ہیں پھر نماز کے بعد تھوڑی سی سختی کرتے ہیں سال تک وہ پہنچتا ہے کہ بھی نماز کی طرف آ جائے بہت سی باتیں سننے میں بڑی لگتی ہیں کہ شاید ایسا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہوگا یا بچے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہیں تو دین کی طرف آتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یہ سب کو بتا ہے اسلامی ملک میں جو مسجدیں جس انداز سے اب آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں لوگوں کا جو دین کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے جس میں ہر طرح کی ہر عمر کے لوگ ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب روزہ رکھنے کے لئے ہم بڑا زد کرتے تھے اور بڑا نہیں جی نہیں تو نہیں بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو یہی تلقین یہی چیز یہی ماحول آج بھی لگتا ہے اور بچے بہت انسس کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے نہیں ہم روزہ رکھیں گے اور زبردستی رکھ لیتے ہیں کچھ بچے کہتے ہیں نہیں بس میرا روزہ ہے یہ سارا ماحول سے سارا تعلق ہے اس کا اب ہم جب اپنے اس گھر سے نکلتے ہیں باہر اور عمر سے نکلتے ہیں دس سال کی عمر بارہ سال پندرہ سال سولہ سال سولہ سال اور اٹھارہ سال یہ جو تین چار سال کی ایج ہے ان میں ماں باپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بچوں پر کچھ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ وہ گروئنگ یہ وہ علی ایج ہوتی ہے جس ایج میں بچے کو ہر روکنے ٹوکنے والی چیز میں اٹریکشن اور ہر وہ چیز جس کیونکہ دیکھیں نیکی اور برائی میں ایک فرق ہے کہ نیکی کا آپ کو احتمام کرنا پڑتا ہے اور برائی کے لیے احتمام کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک سکنڈ میں کسی کے بارے میں غلط بات کی غیبت میں آ گیا تھوڑا سے جھوٹ بولا آپ جھوٹ کی طرف چلے گیا کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا تو آپ کی آنکھیں گناہ میں شامل ہو گئیں کوئی غلط بات سن لی تو آپ اس میں شامل ہو گئیں لیکن اس ایج میں بچوں کو اگر ہم بہت سی باتیں پیار سے سمجھائیں تو ایسا نہیں ہے کہ بچے اس طرف نہیں آتے اس کے لیے وہی ایج جو سات سال کی ایج ہے کہ اس ایج سے لے کے بچوں کو چلیں اور بچے آہستہ آہستہ نہیں بیٹا یہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کا مقرر کر دیں ہم بہت سے لوگ ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو وہ بڑا ڈومینیٹیو لی اس بچوں کو ساری چیزیں ایک ساتھ کرانے چاہتے ہیں اگر وہ اچانک دین کی طرف آ گئیں دیکھیں مسلمان تو ہم سب ہیں دین کی طرف آنا دین کی رغبت اور دین کے اس محول میں اپنے آپ کو ڈھال لینا اس کے لیے آدمی پہلے خود مثال بنتا ہے اگر آپ خود مثال نہیں بنیں تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے بھائی والد پتے چلا سگریٹ پی رہے ہیں اور بچوں کا نخبر دارا کر میں تو سگریٹ پی تو تمہیں جان سے مارتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسی ہزاروں مثالیں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں خود ایک ایگزیمپل بننا ہوتا ہے اگر ہم نماز کے لیے فجر میں اگر بچے نہیں اٹھ رہے ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ بچوں کو انہوں نے یہ نہیں کہا میں سن رہا تھا کہ آواز دے رہے ہیں بیٹا اٹھو بیٹا اٹھ جاؤ میرا بیٹا اٹھ جاؤ جیسے روزے کے لیے اٹھاتے ہیں سہری کے لیے دس منٹ آئے کے بیٹا اٹھ جاؤ تو میں نے دیکھا کہ جب بچے کو ہم اس پیار سے اٹھا رہے ہیں تو وہ بچہ اٹھ رہا ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے پندرہ منٹ اس نے لگائے بھی قرآن شریف بھی تھوڑے دیر کیلئے پڑھ لیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم عمر کے اس حصے میں بڑا خیال لکھیں اپنے ان بچوں کا ان کو لے کے چلیں ان کو اپنا دوست بنائیں کیونکہ ہمارے زمانے میں جب ہم تھے تو والد ہمارے دوست نہیں ہوتے تھے والد بس والد کا ایک خوف ہوتا تھا اببہ آگے گھر میں اببہ آگے سب چھپ رہے ہیں کوئی ادھر چھپ رہا ہے اببہ نے روزہ رکھ لیا سب دیکھ رہے ہیں ارے اببہ نے روزہ رکھا با تو اسی طرح سے آج ہمیں اپنے بچوں کو دوست بنا کے دین کے ماحول میں لے جانے کے لیے ساتھ پریکٹیکلی آپ جائیں میرا بیٹا ماشاءاللہ احمد رسولان حافظ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا رہے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا حافظ ہے مجھے اپنے سارے ایوارڈ میرے تیس سال کی شو بیز میری ساری چیزوں میں میرا سر جو اگر تھوڑا سا فقر سے بلند ہوتا ہے تو اس بات پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیٹے کو حافظ بنایا اور یہ بھی اس کا نعمت ہے اس پروردگار کی جس کے لیے ہم دیکھیں نا ہم سوٹ پہنتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں آفیس پہنچے ہیں کیونکہ بات ہوئی کسی نے فائل لگے دی تینکیو بھائی اس کے بعد کسی نے ہمارا کوئی کام کر دیا تینکیو بھائی اس نے پانی لگا دیا تینکیو بھائی وہ صبح اٹھ گئے اس نے کرسی لا کے رہے دی تینکیو یار سارا دن تینکیو کہیں گے لیکن وہ خالق مالک جو ہمارا ہے اس کا تینکس کہی نہیں رہے اس کا شکر ادا کری نہیں رہے صبح اٹھ رہے ہیں تو یہ خیال نہیں آرہا کہ دوبارہ زندگی مل گئی شکر الحمدللہ جب اٹھ گئے اٹھ کے موہاں دھولیا آپ نے آپ کو آئینے میں دیکھا شکر الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ شکر کہنے میں کسی شخصیت کو شکر کہنے میں اس پروردگار کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں بنائے اس کو شکر ادا کرنے میں کیا جا رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہم فور گرانٹی لیتے ہیں ارے یار فلان صاحب کو فون کروایا ہے میں نے میرا کام ہے میں نے اس کو بھی کہا اور وہ منسٹر صاحب سے بھی کلوایا ہے اور نئی ہیں تو پھر اللہ مالک ہے مطلب اتنا بڑا کفر ہم سے نکلتا ہے ایک روایتی طور پر جمعے کے طور پر کہ فلا 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 نہیں تو اللہ مالک ہے اور اس پروردگار کا کرم اور اس کا آپ دیکھیں کہ میں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میرے دو تین کام رکے میں نے پتہ نہیں کہا سے تین بجے میری آگ بھی کھل گئی چار بجے میں نے تحجد میں دو رکعات پڑی دو رکعات پڑی اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں سجدے میں گیا پھر اٹھا پھر سورہ رحمان پڑی اپنے تجربے سے کچھ ہی نہیں کہا سورہ رحمان پڑی اور جہاں جہاں فبعی آلہ ربکو وہاں میرے آنسو بس نکلے جا رہے تھے اور قرآن شریف پہ وہ آنسو گر رہے تھے میں ابھی بڑا برداشت ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں اور میں نے کہا پروردگار بس تو کر دے یقین کیجئے گا میرا کام اگلے دن ہو گیا کیونکہ یقین ہے سب سے بڑی چیز ہم کہے بھی تو ڈاؤٹفل کہہ رہے تھے فلاں 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 نہیں تو پھر اللہ مالک ہے یہ جملے بھی ہمارے روایتی ہیں اور یہ غلط ہے تو میں وہ جو ہم بات کر رہے ہیں بچوں کو یا دین کی طرف آنے کے لیے اس میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آج آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا جو ہماری بہنیں ہم کو سن رہی ہیں وہ اگر اس وقت آ کر بیٹھ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پروردگار نے دل کے کسی کونے میں ایمان کی روشنی دی ہے جو ہم یہاں تک آ گئے بہنہ آپ کسی کونے فلم دیکھ رہا ہے ہاں یار چلو بھئی بھئی آپ فوراں چل پڑتے ہیں اس لئے میں نے وہ لفظ کہا ہے کہ نیکی کے لیے احتمام کرنا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے نماز پڑھ نہیں وضو کرنا وضو کرنا جانا ہے نماز جلدی بھی پہنچنا ہے لیٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ تو ہم جہاں دوسری ساری چیزوں کا احتمام کرتے ہیں اور ایک اپنے آپ سے ایک سیلف وہ ایک وعدہ کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے میری شو بیس کی لائف جیسی رہی چلتی رہی پروگرام بھی کیے ڈرامے بھی کیے اس کے بعد ملتے بھی رہتے تھے دینی لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی تھی اسلام علیکم ایاز بھئی کبھی آئیے نا مدنی مسجد آئیے کبھی آئیے نا کبھی بیٹھیں تو یہ نہیں کہ میں بھاگتا تھا بیٹھتا تھا سنتا تھا قبرستان کے قریب لوگ گھر تو لے لیتے ہیں لیکن روز جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازہ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا عبرت کی کہ گھر اگر ایسی جگہ ہو جہاں قبرستان ہے تو آپ کو عبرت رہتی ہے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں چار چھے دن دیں گے پندرہ بیس جنازہ نکل گئے اس کے بعد آ رہے یار آج بہت دن ہو گئے یار کوئی جنازہ نہیں آیا تو ہم ایک روٹین لائف میں آ جاتے ہیں تو جب میں ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھا ان سے باتیں سنی اور کتنی نالج میں اضافہ ہوا کہ ہم نے کہا ارے یہ تو ہمیں پتے نہیں تھا یہ تو ہمیں پتے نہیں تھا یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا ہمارے ایک حافظ اشرف صاحب ہیں اس وقت بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بڑی دعائیں دیتا ہوں بڑی دعائیں دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے ایک مجھے ملے تھے حارس وہ میری شاپ پہ آئے چشمی کی دکان پہ میری اور آکے ان کے ساتھ دو دینی لوگ تھے انہوں نے کہا یار میں نے کہا یہ دیندار لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل کرلو یار بھائی چشمہ لینے آئے تو میں نے کہا آجائی ہے مجھے مجھے تھوڑے دیر کھلی میں چلا گیا تھوڑے دیر بیٹھا انہوں نے یہ نہیں کہا رات گزار نہیں میں پورا کہتے ہیں نا ہم جب بچوں کا اصل میں ہم بچوں کو کہتے ہیں پانچ ہوت کی پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے نہیں نا اس کو ایک تو پڑھوائیں اس کو ایک روزہ تو رکھوائیں اس کو ایک نیکی تو کرنے کی طرف ڈالیں اس کو سچ بولنے کی طرقین کریں میں اپنی طرح سے ایک جملہ کہتا ہوں بھئی جس کو بھی اگر آپ نے دین کے در لے جانا ہے آپ اس کو تھوڑا سے کہیں یار اثر کی نماز پڑھو اس سے بہت اثر ہوگا آپ کو جب وہ اثر پڑھے گا مغرب اس کے قریب ہے بیٹا مغرب بھی پڑھ لو میرا بیٹا پڑھ لو اب بچہ یا بڑا یا درمیانے درجے کا یا تھوڑا سے سمجھدار وہ کہے گا یار اثر پڑھ لی مغرب پڑھ لو تو ہم جب اس طرح لے کے کیونکہ دین پھیلا ہے اس طرح سے کوئی بھی کبھی گن پوائنٹ پہ دین پھیلا ہی نہیں پیار محبت مثالیں ہم اس لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی صحابہ کرام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی مثالیں جن کی چیزوں کو ہم اس طرح تو کر ہی نہیں سکتے لیکن نقل تو کر سکتے تو اگر ہم ان کی نقل کرتے تو نقل سے بھی تو لوگ پاس ہوتے ہیں بھئی آپ نقل کر کے اگر آپ دین کے معاملے میں اور دینی باتوں میں اور اللہ کے ان ساری قرآن کے سارے جو ترجمے میں آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ حدیث میں سن رہے ہیں ان ساری چیزوں کو سن کر آپ کم سے کم اس میں سے کچھ تو اٹھا لیں گے نا اب جب آپ اس کو اٹھا لیں گے تو آپ اس کو جیم میں رکھ لیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہتے ہیں نا پاکستان کا بنا 1947 میں فلا صحابی وہ صحابی کا ایک کتنی کمال بات تھی کہ کسی باہر کے ملکہ میں نے سنا تھا کہ ایک وہ بچہ تھا وہ جس سکول میں پڑھتا تھا اس نے اس سے پوچھا کسی نے کہ بھی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو اس نے کہا جی میں میں تو صحابی بنوں گا تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا سکول میں تو انہوں نے پیرنٹس کو بلایا ان سے کہا بھئی یہ کوئی پائلٹ بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے صحابی بنوں گا تو کہلیں جی وہ اصل میں فضائل عمال کی جو بک ہے وہ ہمارے ہیں روز پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک ایک دو دو اصحاب کے جو قصے ہیں ان کے جو واقعات ہیں جو حضور پاک کے ساتھ ان کی جو اسسٹنس ساتھ ساتھ ان کی جو ساتھ وہ رہے ہیں تو اس میں جو واقعات ہیں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں صحابی بہت ذکر آتا ہے تو کہلیں اس لئے یہ بچہ کہہ رہا تھا جی میں بڑا ہوگا صحابی بنوں گا معصومیت میں اس لئے کہتا ہوں یہ بچے جن کا ڈائیورشن تو کلاسا ضروری ہے کیونکہ یہ اس ڈبے کے جس ڈبے میں میں بھی آتا رہا ٹی وی پہ میں میں بھی آتا رہا ٹی وی پہ میں اب بھی آتا ہوں لیکن آنا میرا آپ کیسا ہو گیا چینج ہوگی کہانی تاری جمیل صاحب ہمارے مولانا تاری جمیل صاحب میرے محسن میرے ایڈوائزر جتنے ہیں سمجھیں انہوں نے کتنی باتیں ان سے پتہ چاہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں کہا شو بیس بلکل چھوڑ دوں انہیں کہا دیکھیں لوگوں کو حسانہ مسکراہت دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی مقصد شامل کر لیں آپ تو میں نے کہا مقصد یہ ہے کہہ لیں کہ دیکھیں اگر آپ ٹوٹل چھوڑ دیں گے تو پھر شو بیس کے لوگوں کو کون لے کر آئے گا کیونکہ دیکھیں شو بیس کی بیچ میں جیسی آپ میں سے کوئی جائے گا تو وہ شو بیس والا تھوڑا جی فرمائیئے کیسے آپ جی کیسے آنو ہم بیٹھے ہوں گے تو ان کے بیچ بیٹھیں گے انہیں سے بات کر رہے ہوں انہیں سے مطالق ارے یار بات سونا ڈراما یہ جو پوری زندگی جو ایک لمحے کا جو ڈراما ہے جس میں پتہ نہیں چلے گا کب آپ نکل جائیں گے اس کے بارے میں سوچا آپ نے کبھی جیسے دیکھیں نا مولانا تاری جمیل صاحب جب وہ آمیر خان سے ملے تھے تو انہوں نے آمیر خان کو ڈائرٹ نہیں کہا کہ آمیر صاحب انسان بن جائی ہے مسلمان تو آپ ہیں اب انسان بھی بن جائی ہے اور اگر انسان ہیں تو پھر دین انسان بن جائی ہے اور دین ہے تو دین سے قریب ہو جائی ہے اور اگر قریب ہیں تو مطلب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ہومورک کیا اور یہ ہومورک ہم سب کو کرنا پڑتا ہے ہمیں بچوں کو بچوں کے حساب ٹریٹ کرنا ہے ہم نے بیچ کی عمر کے لوگوں کو ان کے حساب سے کرنا ہے ہمیں اپنی بچیوں کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے ان کی طرف سے چل کے پھر آپ ان کو ڈائویٹ کریں تو آرے جمل صاحب نے بھی یہ کیا مولانا صاحب نے کیا کیا کہ پہلے تو ان سے کہا بھئی آپ کی فلم تو بڑی اچھی تھی پپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا فلاں فلم آپ کی ایسی تھی فلاں اچھی وہ سیدھا ہو کے بیٹھے اس نے کہا میرے تصور میں ان کے تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا اللہ سے ڈرو سے تو سٹارٹ ہوگا تاکہ وہ آگے بات ہی نہیں اللہ کے جتنے باقی نام ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرو والے پر رکے رہیں گے انہوں نے کچھ نہیں انہوں نے جی وہ فلاں فلم تھی یوں تھا وہ تھا ادھر دکی بات کی نماز کا ٹائم ہو گیا انہوں نے کہلے چلیں جی ہم نماز پڑھ لیں جی میری تو ٹوپی نہیں ہے میں نماز کسے پڑھوں گا نماز تو ہوگی نہیں ٹوپی انہوں نے کہا کس نے کا نہیں ہوگی انہوں نے کہا اچھا وہ کمفیٹیبل ہو گئے وہ جب کمفیٹیبل ہوئے تو انہوں نے نماز ساتھ پڑھ لی لیکن اس کا فائدہ گیا کہ جب دوسری بار ملے تو خود ہی ٹوپی پہن گیا اب اگر یہی کہہ دے ٹوپی تم تو ادھر ہو جاؤ جاؤ تم کہاں ٹوپی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے وہ تو وہاں وہ کیا بچوں کو نہیں جیسے نماز میں آپ نے دیکھا جماعت میں بچے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ چلو بھائی چلو پیچھے بہت غلط بات ہے بچہ کس طرح سے آیا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ شرارتی بھی ہوتے بچے کون سا بچے شرارتی نہیں ہوتا ہم اپنا بچپن اس لیے بھولیاتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ونہا ہم بھی ایسی شرارتی سب شرارتی ہوتے ہیں بچے تو جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہ شریر ہوں گے وہ آ گئے وہ مسجد تک پہنچ گئے ماں باپ نے بھیج دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ذمہ داری یہ نمازیوں کی بھی ہے وہ کہاں بیٹا آ جاؤ میرا بیٹا ادھر سے آ جاؤ آ کرو ٹھیک ہے بیٹا اُتھر دیکھنا چپ رہنا تو یہ پیار جو ہے یہ محبت جو ہے یہ ساری چیزیں اس ہی طرح انہوں نے مولانا صاحب نے کہا وہ ایک گھنٹے آدھا گھنٹے کے لیے 45 منٹس کے لیے میٹنگ تھی وہ گھنٹوں پہ چلی گئے پھر ساتھ سے دونوں نے ایک جبلہ کہہ دیا آپ تو دو دو حج کرنے آئے نہیں اسی حج تمہیں ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی نہیں نہیں اپنی ماں کو لائے نا تو ایک حج آپ کا ہو گیا ایک آپ کی ماں کا ہو گیا اوف اب وہ یہاں آگیا آدمی ان کے تصور میں آپ تو دین کو لانے دین جتنا آسان ہے اس کو اتنا ٹپیکل اور مشکل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم جیسے پکی عمر کے لوگ بتائیں جن کو کہتے ہیں نا لوگ کہ جو بلٹن جو اتنے عرصے گزر جاتا ہے تو اس آدمی میں چینج نہیں آسکتا ہمیں مان ہی نہیں سکتا دین واحد اسلام وہ مذہب ہے جو اچھے اچھے ایسے سے لوگوں کو خانہ کعبہ پہ رگڑتے و روتے دیکھا ہے ایسے سے لوگوں کو مدینہ میں وہ قدم نہیں رکھ رہے چھ دن تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی مسجد میں نہیں آ رہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں رو رہا ہے ایک بندہ پانچ دن روتا رہا نہیں میں آنی میں اتنے گناہ کی میں کیسے جاؤں گا میں کیسے گزوں گا اندر میں کیسے سامنا کروں گا تو یہ گلٹ جو ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ایمان کی روشنی پر مٹی آئی ہوئی ہے اسے صرف ہٹانے ہیں اور یہ ہٹانے کا کام ہمارا مطلب سب کا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھ کے میں بیان کر رہا ہوں میں نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جس نے قرآن پڑھا ہے ترجمہ سنے ہیں جس نے ترجمہ پڑھا ہے جس نے حدیثیں سنی ہیں اس نے ان حدیثوں کو آگے بڑھا دیا تو اس کا مطلب اس نے وہ کام کر دیا جو نبیوں کا کام ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خدبے کے بعد تو دین کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اب آپ آپ کو دے دیا یہاں سے آپ سمالیں کیوں پوری دنیا میں صحابہ ہیں کہ جہاز تھے پہلے کہ پانی کے جہاز ہوائی جہاز اور یہ جہاز اور وہ جہاز اور کاریں اور مرسیدیز اور یہ ساری تھی اس کے باوجود دنیا کے کس کونے میں اسلام نہیں ہے یعنی اگر اسلام دنیا کے آپ دیکھیں ہر جگہ صحابہ کی قبریں موجود ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ سب نکل گئے تو اس کو آج ہم آج بھی یا دین کے بارے میں جو بھی کوئی بات سنتے ہیں اس کو اپنے پڑھوس میں جہاں ہم شیئر کرتے تھے پہلے ایک دوار میں لوگ کرتے ہیں یا رو فلاں فلم بڑی اچھی آ رہی اس میں تو فلاں نے بڑا زبردست کام کیا آج اگر ہم یہ بات کریں یا رو آپ نے قرآن کی جو وہ آیت ہے یا یاسین شریف میں ایک جگہ یہ لکھا وایا یا فلاں جگہ پہ یہ چیز موجود ہے جب آپ یہ لے کے بیٹھیں کیونکہ دیکھیں ماحول ہمیں ماحول بھی بنانا پڑتا ہے ماحول بناتے ہیں ہم دین سے جڑتے ہیں اشربائی کا ذکر کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں دین سے جڑتے ہیں بہت سے جو ایک فون کر دیتے ہیں فون کیا ہاں بھی آپ آ رہے ہیں یہ ایک ریکال ہے یہ ناک اگر ہم سارے جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو شو بز بزاتے خود دیکھنے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بری جگہ ہے میں کہتا ہوں کہ بری اور اچھی جگہ انسان کا اپنا اچھا اور بنا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر اس کے اندر کہیں بھی کیونکہ دیکھیں اس میں بھی بہت سے لوگ شو بز میں رہے رہنے کے باوجود بھی ان کا دامن صاف رہا وہ کسی ایسی برائی میں شامل نہیں ہوئے جس برائی کے بعد اچھائی کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں یعنی وہ اتنے گڑ گئے برائیوں میں تو ایسا نہیں ہے ہم کو ذرا سا ایک راہ اللہ تعالی نے دی ایک راستہ بنا ایک ہماری ملاقات لوگوں سے ہوئی اور وہ لوگوں سے ملاقات ہونا بھی اللہ کو اگر ہم تھوڑے سے پسند آئے ہیں یا اللہ تعالی ہم سے تھوڑا سا اگر راضی ہے تو دیکھیں اللہ تعالی اگر ہدایت کا معاملہ تو ہے یہ اللہ کے لئے اگر اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت کے اس قابل سمجھا تو ہمیں ایسے لوگوں کے بیچ بٹھا دیا یہ بہت امپورٹن جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے اس جگہ آنا جب اس سے پہلے علی افضل میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے میں ہم لوگوں نے ایک جگہ سہروزہ لگایا تھا اور اس سہروزے میں یقین کی جگہ مجھے پہلی بار جنہیں چمچی شاہب نے آکے بٹھا دیا ممبر پر ارے میں بیٹھا ہوں میں رونا شروع گیا میں روے جا رہا ہوں میں کہا پرور دکھا ارے میں نے کہا مجھے کہاں بٹھا دیا کہاں میں ہزاروں لوگوں میں کھڑے ہو کے مائک پہ بولتا تھا شوز میں میں کمپین ہی کرتا تھا میں بولتا تھا کہاں میری وہاں سو کوئی نمازی بیٹھے ہوں گا اور میرا حشر ہو گیا تو یہ شو بزنس یا جس چیز میں ہم شامل رہے بہت سی کتاہیوں ہوئیں بہت سی غلطیوں ہوئیں لیکن کسی غلطی کوتاہی کے بعد اللہ میاں اگر کوئی ایسا موقع دے دے کہ ہم ایسے آپ جیسے نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے یا اس توسط سے کہ ہمیں لوگ سن رہے ہیں یہ تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہم سے کوئی ایسا امتحان نہیں لیا بہت سے لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا مصحب ہو جاتا ہے کسی کے کوئی اولاد کا کسی اور قسم کا کسی کو کاروباری کسی کے اپنے کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایسی کچھ چیز ہوتی ہے تو وہ پلڑ جاتا بندہ وہ دین کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ایسا کوئی امتحان ہم سے نہیں لیا کیونکہ اولاد امتحان ہے دولت امتحان ہے کتنی چیزیں جو امتحان ہیں اولاد سب سے بڑی امتحان ہے اس میں بھی اللہ میں نے ایک فضیلت بخشی اور پروردگار نے وقت کے ساتھ ساتھ بچیوں کی میری شادی بھی اچھی جگہ ہو گئے دینی لوگوں میں ہوئی ماحول بھی بن گیا اب یہ ماحول کیسا ہے بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے جب ان کے درمیان یا آپ بیٹھتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں موجود تو میں کس طرح سے یہ وقت گزرا اس وقت کی گزرنے میں میرے دوستوں کا میرے ساتھیوں کا انور اقبال ہمارے ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں علی وزل صاحب ہیں انہوں نے شعبیس چھوڑ دیا یہ ہیں اللہ تعالی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں اللہ میں نے اور ترخیہ دیئے ہیں تو جب آپ اس کو ہی پکڑ لیں جس نے سب کو دینا ہے تو پھر تو آپ کے لئے کسی قسم کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں آپ صرف اگر آج ہم یہ تحییہ کریں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ صرف یہ تحییہ کریں کہ ہم جس جگہ موجود ہیں ہم اللہ سے اور بھی قریب ہوں گے ہم جس جگہ موجود ہیں ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ کے صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے کیا اللہ تعالی نے ہم سے کہا کیا ہے اتنی اتنی مثالیں موجود ہیں پیغمبروں کی ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کہاں سے چلتی 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 کہاں اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ وجہ کائنات حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس کا فخر کرے آدمی دنیاوی چیزوں کا کیا فخر کرنا میرے چھے بھگ لے اور فلاں ہیں اور اتنی بڑی کار ہے کتنے بڑے بڑے کوئی گھر بناتے ہیں لیکن دیکھئے آپ قبر کا سائز نہیں کوئی چینج کرا سکتا قبر کا سائز وہی رہتا ہے وہی میجرمنٹ وہی لٹھا وہی ساری چیزیں ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ چند لمحوں کے لیے بھی یا اگر ہم کبھی خاموشی سے بیٹھیں صرف رات میں سوتے وقت بھی اپنے ان چیزوں کا کفارہ ان چیزوں کا ازالہ ان چیزوں کے لیے صرف سوچیں اور صرف اتنے ہی کر لیں کہ پروردگار سے معافی بھانگ لیں صدقہ کر دیں صدقہ اگر چلیں آپ کی حیثیت نہیں ہے تو کسی کو معاف کر دیں سارے دن میں کہا رشداروں میں کتنے ایسے جن سے آپ کے کوئی جھگڑے یا کوئی چھوٹی موڑی باتیں ہوتی ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا انسان اگر کسی سے معافی مانگ لیتا ہے میں کہتا ہوں آج کا دور تو ایسا ہے اگر آپ معافی مانگ لیں زیادہ زیادہ وہ کہے گا نہیں یار بھائی میں تو آپ سے بات نہیں کروں آپ کا تو وہ پورا ہو گیا اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے تو میں آج مجھے بڑی خوشی ہے مجھے اس بات کا موقع ملا ہے انشاءاللہ فیوچر میں اور اس طرح کی محفلیں ہوں گی ایسی باتیں ہوں گی جس میں دین کے بارے میں جتنی جتنی آگئی ہوتی جائے گی ایسے دیندار لوگوں کے درمیان ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور بھی ہم بات کریں گے اور اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اپنے ان دوستوں کو اور ان ساتھیوں کو کبھی نہیں بولتا کہ جن کے توسط سے میں یہاں پر آیا ہوں اور وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اللہ تعالی سے آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اور نوجوان نسل ہماری دین کی طرف آئے اس طرف آئیں سارے کام کرتے ہیں لیکن ان کا آنا ضروری ہے ہمارے اس مذہب کے لیے ہمارے اس اسلام کے لیے ہمارے اس ملک کے لیے ہمارے اس آنے والی نسل کے لیے یہ بہت ضروری ہے باکھر دانے وَحْرِ دَعَلِ قَلِمِ الْخَيْرِ وَنجِعُنَا اللہ تعالی ہمزلہو وَرَسُولُ اللَّهِ مُعَلِّمُنَا رَسُولُ اللَّهِ مُعَلِّمُنَا